بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی تھی شادی ایک بادشاہ ہور دے بیٹے نہ کر دی تھی تھی شرط رکھ دی تھی پہ بھرات بلکر وکری لیا گیا نیا دو ہزار کوڑا دو ہزار بھراتی تھی دو ہزار دا پورا کوڑا ایک رنگ دا کالے رنگ دے بچ یا جڑا بھی انہیں رنگ دا سیاہ ہوئے گا مطلب کہ ایک رنگ ایک نسل دا کوڑا ہونا چاہی داودے جگل اے سی دی خیر بادشاہ پرشان ہو گیا لیکن انہیں جواب کوئی نہ دیتا انہیں کہ اچھا ٹھیک ہے لاؤ جی اے تو انہوں پتا بھی بادشاہ جڑے ہندے یا وہ بادشاہ بادشاہ ہندے یا ہاتھی نوں کیا نا آنڈے دے کھڑا کر کے دکھاؤ تو لوکا جڑی آ رہے آیا وہاں انہوں کرنا پیدا دے وزیرانوں ایک کام کرنا پیدا جتا ساڑے تھے بادشاہ وہاں نے جو نیر سفید سفیاد کیتا اوہ ساڑھی قوم نے منیاں کئی پچھے حجے تک چٹی جان دےیا کئی مڑ گئے پچھوں پی جو کچھ ہویا لاؤ جی گالےیا اوہ بادشاہ جنہوں اے شرط رکھی گئی سے وہ پرشان ہو گیا انہیں جا کے اپنے وزیر دے نال گل کیتی انہیں کہا یار آب بادشاہ نے شرط راکھ دیتییا تیدہ کو حال ہونے گیا بادشاہ سلامت کام تا پڑاو کھاو چلو دیکھ دیں اوہ جناب اس کام تے پیچھے لگ پیا کر دے اکران دے اوہ کامیابی انہوں اتا ہوئی پی اوہ جیمنے دے دیرے دے پہنچ گیا انہیں جا دیکھے اب یہ تھے کام پڑھن دا ہوئی تھا کوڑا ہے گا جتاں دا وہ بادشاہ نے دسیاں تھی انہیں اتنا گالے کی تھی انہیں کہا ٹھیک ہے بھئی میرے کو ہے ہی دو ہزار کوڑا تو دو ہزار دا دو ہزار کوڑا لے جا انہیں کہا پیسے دا سکنے لینے یا انہیں کہا میرے انہوں توفہ کر کے بادشاہ نوں توفہ دے دی اوہ اور خوش ہویا انہیں آب بادشاہ نوں دسیاں بادشاہ نے بڑے چنگے الفاظنا انہوں یاد کیتا اوہ کوڑا بادشاہ پہنچ گیا انہوں نے برات اتر جاگے جو بھی برات سی شادی کی تھی وقت گزردہ رہا یہ ست دوران دے جو جلا جیمنہ سی جی اوہ دا مارا وی اللہ اللہ علیہ شروع ہو گیا فاکے آگئے کئی کئی دن انہوں روٹی نال اپنی کھاننوں لیکن اس حابر شاکر آدمی سی ایک دن جدو بلکل بس ہو گئی اوہ دی بیگم نے انہوں کیا کہ چالے بادشاہ کو چلیئے انہیں گیا پلیے لوکے کی کرانگے انہیں کیا جاگے انہوں اپنے حالات دسیئے انہیں کیا بھی یہ تا ماری گالہ خیر پوکھجڑی انسان نوں مجبور کاردن دیا ہر گالد دیتے انہیں جناب تیاری کی تھی جو سلے انہوں کو کپڑے سی اوہ چارے انہیں چکے گنڑی بنی تور بے بادشاہ دے دربار جب پہنچے تھے اتھے درباران دیکھیا پہ ایک ہی فقیل جی آگیا انہوں نے روک لیا انہوں انہیں کیا یار جا کے صرف انہوں نے داستے جس بندے نے دو دار کو اڑا دیتا سی اوہ بندہ تیر ملنا جدو بادشاہ انہوں کے خبر پہنچی میں گالوں ذرا شارٹ کر رہے ہیں بادشاہ نے انہوں انہوں اندر بلایا دیکھ کے حران ہو گیا انہیں کیا اے بندہ جد کو دو دار کو اڑا سی خیر انہوں نے سب تو پہلے جی انہوں نے آیا تو آیا کپڑے چنگے دیتے تخت تکول بٹھایا پوچھیا بھی ہاں بھئی اس بندے تھا ناسی جی جیمنہ انہیں کیا پہ جیمنہ ہیں تیرنا کی بنے ہیں انہیں اپنی سٹوری سنائی انہیں کی کیتا جی تین ہزار بکری بادشاہ نے انہوں دے دیتی جو تو تین ہزار بکری انہیں دے دیتی انہوں نے کی کرنگا انہوں نے کہا جا کے بکرییاں چرا آتے اپنا موج کر لیکن اس دوران دے بیچے او بندے احران تھا بڑا ہویا اس دوران دے بیچے اس بندے نے اپنی بکرییاں چرا آندا رہا بادشاہ نے انہوں نے کوئی رابطہ نہ کی تا لیکن انہوں نے خفیہ رپورٹ رکھی پیریاں بکرییاں کتا ہاں لوگ کانے ایلچی جاندے سی انہوں نے دوسرا کے بادشاہ سلامت ہوتی بکرییاں انہیں مرگیاں انہیں مرگیاں کردے کردے جو تینہ ہزار بکری پوری مرگئی انہیں دوزار پچیسو بکری ہور پیج دیتی او بھی مرگئی کردے کردے جی بادشاہ نے انہوں پجاہ بکرییاں دیتی ہیں خیر دیتے ہیں انہیں کیا پجاہ انہوں نے دیا ہور اللہ دا بھی وقت ایک مسئیبت تا ٹیم سی کٹیا گیا او پجاہ بکرییاں تو ساٹھ ستر سو تینہ سو بکری ہو گئی جو تو بادشاہ نے یہ رپورٹ پہنچی کے او دی بکری جڑی پجاہ تا عباد کے تینہ سو ہو گئی انہیں کوڑا لیا اپنے الچی نار لیا جنگل جتے ہو رہے تھا سی ہوتھے پہنچ گیا ہوتھے جا کے انہوں ملیا انہوں نے کہندہ چلا ابھی میرے نار چلا انہوں نے نار لیا ہندہ لیا کے انہوں نے آیا تو آیا ساری گالباد کارک کر آکے انہوں نے کہندہ کہ فلانی ایک ریاست آدھے جو چل جا آئیت آباد تو ریاست ساری میں تینہوں انام چا دیتی جتو انہیں گالہ سوڑی بڑا حران ہونے کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جتو میں لٹیا پٹیا آیا او تو تمہیں بکرییاں تو یہ کہے توڑ دیتا ہون جتو میرے کو بکرییاں بھی تھوڑیاں ماں تو تمہیں ریاست دا مالک بنا آتا انہیں کہا گال لیا او سلے تیرے تے مڑا بیلا سی تیرے تیریاں بکرییاں مردیاں سی ہون تیرہ اللہ تعالیٰ نے ودہ آڑے پاس انہوں کامہ کر دیتا گال لیا جی کہ انسان دیتے وقت برا چنگا آندہ ہر عروج نو زوال ہر زوال تو بعد انسان ترقی کرتا اے سٹیم پاکستان مسلم لیگ نون جڑیہ او جیونے علیہ کردار دے بیچیا میں نہیں کہندہ کال نو ہو الیکشن جت جان ہار جان لیکن اے سٹیم او جیڑا کام بھی کرنگے او انہوں دا الٹ پہنا چاہے او جو مردی کرنے چاہے او کسے پیر کو چل جان کتے بھی چل جان راب کو مافی بنگن توبہ کرنے اس کام تو ہی توبہ کرنے انہوں سے بہترہ نیتا انہوں دی ہر شہ جاندی رہنی ہیں اے میری ویڈیو ریکارڈ دے رہے گی جی کہ انہوں کو کوش بھی نہیں رہنا جتاں صدام سہن اخیر لے بکچ لکیا چاہے او چنگا سی یا مڑا سی او ایک بہانہ دنیا بھی بنیا لیکن ظلم اخیر ظلم ہندہ انہیں بھی جو کچھ کیتا جو کچھ انہوں نے پینتیاں چاڑیاں سالان دے بچ کیتا پاکستان دے نار جو ایتھے مارڈل ٹاؤن چے کیتا جو ہور لوگاں غریبانہ کیتا او وقت آگیا جی ایسا آبدائن آدھا شروع ہو گیا ہون اے جیڑا پیر اگنو چکنگے سو قدم پچھنو ڈگنگے گالا صرف انہی میرے کرن دا ہے کہ وقت انسان تو تے چنگا یا مارا آجندہ لیکن اللہ نو نہیں پلنا چاہیدہ تو اسی قدی بھی دیکھ لو اپنے ارد گرد جیڑے اکثر بندے زنات کرنا لے شراب پینا لے جوہا کھڑنا لے انہوں نے انجام دنیا تے بھی اٹھا کوئی چنگا نہیں ہندہ تے آخرت دے جو ہونا ہو اللہ نو پتا او ماف کرنا لے میرا مالا کا لیکن دنیا بھی تاورتے تو اسی قدی بھی دیکھ لو رشوت خور بندہ ہوئے گا او دی اولاد نہیں اچھی نکلے گی سکول ماسٹر غریب ہوئے گا غریب کلرک ہوئے گا ایماندار ہوئے گا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا کسے اچھی پوستے جائے گا تجربیاں دی گلنہ اپنے آلد والے لب ہو گئے جیڑے تو انہوں ایس ٹیم رچ جیڑے لوگ دس رہیا جنہ دی روزی حلال نہیں ہے گی سارے حرام نہیں کمان دے لیکن جنہ دی حلال نہیں ہے گی انہ دا انجام کوئی نہ کوئی دنیا بھی بہنہ باندہ وہ ہر شایہ ملیا میٹ ہو کے سمندر برد ہو جاندی ہے گا لیا جی کہ آج دا ویڈیو سے دا سلسلہ شروع ہویا کوئی ہور گندو چھاڑیا جا رہا آدھاریاں دوتے اچھی گا لیا نہیں ہے گی اے تھے میں ایک ریکویسٹ بار بار کیتی جتھو تک میری آواز جاندی میں تو انہاں کی کر ساکتا نا جی اے میرے سونڈنالے پر آبی اس گلنوں اگے پھلان جڑے میرے با اثر اثر افراد جیک میری آواز سونڈن وہ اس گلنوں گوھر کرن اے پاکستان واسطے ایک نہایت بری چیزہ جو اے لوگ اپنے مفاد واسطے اپنی سیاست واسطے کر رہے ہیں اور اذا انجام اچھا نہیں ہے گا گند اچھال چھال کے اچھال چھال کے آدھاریاں دی زلد کر رہے ہیں آدھاریاں نوں طاقتور ہو کے اس محاصل خلاف جنگ لڑنی چیز اور یک زبان ہو کے لڑنی چاہیتی نہ کہ یہ سوچا جاوے پلہ بھی آج فوجتیں انہیں حملہ کیتا ساٹھے اسی بچ گئے میں کچھ دن پہلے ایک گالکہ ہی سی جو دو انہیں بہت زیادہ روڑا فوجتیں خلاف پایا ہی سی تو اس لئے میں ایک عدلی ارم اپیل کیتی سی کہ میں ایک گالکہ لکھی سی میری آواز دیکھو نا جی کسے نے پتہ نہیں پڑھی ہوئی گی یا نہیں ہوئی گی لیکن میں اس وی لے لکھی کہ ایک وقت آئے گا انہیں دا مو عدلی آل ہوئے گا یہ توڑے گرے بان تک پہنچڑ گئے آج وہی کام ہو رہا گالکہ صرف میرے کیان دا مقصد یہ ہے جی کہ اللہ دا نظام بہت بڑا دوستو ایمانداری اور محبت پیار دے نار جی سب قانون اللہ تعالی دے ہاتھ چاہ بندے دے ہاتھ چا کوشنی انہیں دے وقت برا شروع ہو چکیا اور یہ جیڑا بھی کام کرنگے انہیں واسطے نقصان دے ہوئے گا کوئی ہوتے میں چاہتے ہیں تو انہوں ایسی گلن نہیں نظر آئے گی یہ جو مردی کرلن یہ میری آئی دی ویڈیو یاد رکھنا ہے جو مردی کرلن انہوں بیک گئر لگ جو گیا اور یہ ہونے منتقی انجام تک یہ بیک گئر پہنچ رہا ہاں